اسلام علیکم جاللہاں اس وقت ہم موجود ہیں ہرجینہ کے بریج کے اوپر یہ بریج مشہور ہے فشنگ کے لیے اور یہاں پر تازہ جھنگا اور مچھلی بھی مل جاتا ہے اس وقت ہم فشنگ پہ جا رہے ہیں اور جھنگے کی تلاش میں آئے ہیں کونسا جھنگا ہے دکھاو جھنگا سائز دکھانا دھرا تو یہ والا سائز موجود ہے جو کہ سمال سائز کے لاتا ہے کیا ریٹ ہے ابھی کیا ریٹ ہے اس کا ساڑھے پانسو ربے کا ریٹ ہے ادھر اس جھنگے کا یہ سمال ہے ہول سیل ریٹ ہے اور یہ بلکل فریش آتا ہے یہاں پہ کشتیاں ہوتی ہیں کشتیاں جاتی ہیں اور جال مار کے لاتی ہیں یہاں سے پھر کناچی سپلائی ہوتا ہے جھنگا اور اس وقت ہم لے رہے ہیں اپنی فشنگ کے لیے یہ فشنگ کے لیے اچھا سائز ہے اور پیسے تو چھوٹا ہے ہمارے حساب سے اس کا آپ سالن وغیرہ بنا سکتے ہیں بریانی بنا سکتے ہیں اور یہ ہرجینہ کی جو لوکیشن ہے وہ میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ آ کے ان سے لے سکتے ہیں مچھلی ہے بھی کوئی مچھلی تاہی بھی بڑا مچھلی ہے گولی ہے ڈانٹی ہے دیکھانا طرح ایک نظر دیکھنا ہے کہاں رکھا دیکھانا بھائی اچھا بھائی یہاں پر مچھلی بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر اس وقت یہ گولی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں کسی تازہ تازہ گولی ماشاء اللہ سے یہاں پر مل جاتی ہے اور ڈاٹی بھی مل جاتی ہے گولی کا کیا ریٹ ہے گولی بھائی دو ہزار روپے کلو یہاں پر مل رہی ہے اور بلکل ڈوری والی کڑک اور یہ ڈاٹی پچیس سو روپے کلو یہاں پر مل رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے نا دیکھو یہ تازہ بلکل ایک دم ہاتھ میں لو پتہ چلنا ہے برف والا مال نہیں ہے ایک دم لیس موجود ہے کڑک ہے ہاتھ میں سیدھا کھڑا ہے بلکل فریش جینین یہ آج رات کا مال آیا ہے اس کے علاوہ کیا اور بھی ہے مال ابھی فیلال یہی مال ہے اور ان کے پاس سارا ہنڈڈ پرسنٹ ڈوری کا مال ہوتا ہے جال کا مال نہیں ہوتا اس میں ان کے ایسی کوئی پکنک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں مچھلی کھائیں جھنگیں خریدیں جھنگیں کھائیں تو آپ ہر جینہ آ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں سامنے جو ہے بوٹس ہیں بوٹس لے کے بھی آپ مینگروز میں جا سکتے ہیں اور میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ جھنگیں بنا رہے ہیں بھائی یہاں پر جھنگیں بھی بنوا سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جگہ کیسی ہے تو یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کچھ اس طرح کی لوکیشن ہے یہاں پر جس میں آپ کو دونوں طرف یہ دیکھیں ایک طرف یہ یہ سائیڈ ہے یہاں سے بوٹس جاتی ہیں دوسرا یہ سائیڈ ہے بریچ کے اوپر آپ کھڑے ہو کے فشنگ کر سکتے ہیں نیچے جا کے بھی فشنگ کر سکتے ہیں اس طرف والے بریچ پر بھی کر سکتے ہیں انتر بھی کچھ لوگ پشنگ کر رہے ہیں ادھر بھی کچھ لوگ پشنگ کر رہے ہیں بوٹ پہ بیٹھ کے بوٹ پہ جا کے بھی پشنگ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اگر مچھلی نہیں پکڑ سکتے تو ڈیپو پہ آئیں یہاں سے زندہ مچھلی زندہ سے مراد تازہ اور جھنگا خریدیں اور پھر یہیں پر ہی جو ہے پارٹی کریں بنائیں کھائیں مزا کریں انجوائے کریں تو یہ بہترین اوپشن ہے اور بڑی زبازت چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی جھنگا بھی تازہ مل جائے گا مچھلی بھی تازہ مل جائے گی اور آپ کے سامنے جو ہے میں نے اب بتایا اب میں آپ کو لوکیشن سمجھا دیتا ہوں ڈیٹیلز بتا دیں اچھا بھائی لوکیشن یہ ہے ہرجینہ کی اور یہ کہاں پر ہے یہ گھارو اور دھابیجی گھارو اور دھابیجی کے درمیان میں ایک رائٹ ہینڈ سائٹ پر مکران کوسٹل آئیوے مہران کوسٹل آئیوے کے نام سے ایک روڈ ہے وہ آتا ہے آپ وہاں پہ جائیں اور تقریباً چار کلومیٹر کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آپ فیشنگ بھی کر سکتے ہیں جھنگا بھی کھڑی سکتے ہیں مچھلی بھی کھڑی سکتے ہیں اچھی پیکنک کر سکتے ہیں بہت اچھا آپشن ہے اور کناچی سے تقریباً ستر سے اسی کلومیٹر دور ہے یہ تو ایک اچھا آپشن ہے مچھلی دیکھیں یہاں پر مل لیے بلکل ایک دم تازہ مچھلی یہ والی مچھلی گولی یہ دو ہزار روپے کلو دے رہے ہیں ڈھاٹی ڈھائی ہزار روپے کلو دے رہے ہیں گستر بھی دے رہے ہیں اب جو میں مچھلی یہاں پر سیل آؤٹ کر رہا ہوں میں نے ابھی بیپاری کا ہول سیل کا ریٹ بتایا آپ کو میں گولی جو ہے وہ پندہ سو روپے کلو چودہ سو روپے کلو سیل کر رہا ہوں اس میں بھی لوگ کہہ رہے کہ یار بھینگی ہے تو آپ کو میں نے مین وہ جگہ دکھا یہاں پر مچھلی ڈور کی آ رہی ہے اور پھر کرانچی جا رہی ہے یہاں کا یہ ریٹ ہے میں چودہ سو روپے دے رہا ہوں تو میرے ریٹ کے ناجائز ہیں دراصل میرے ہی ایکسپرٹیز ہیں مچھلی کی پیچھان کرنے کی شکار کرنے کی تو میں آپ کے گھر پہ جو ہے تازہ فریش مچھلی پہنچاتا ہوں اور ایسی زبردست کٹیوی بہترین آپ کو مچھلی پہنچاتا ہوں گر آپ کو مچھلی کی چیز میں ڈیلیور کروں گا چیز کی گارنٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی جلدی سے جائیں نمبر میرا ڈائل کریں آرڈر کریں آپ کے دو ڈسٹیپ پہ مچھلی پہنچے گی فیلال ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا خیال لکھیں دروش شریف پڑھیں فلسطین کے مسلمانی کے لئے دعا کریں نماز کی پابند کریں اللہ